ہیلو دوستو اسلام علیکم آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ میڈیسین ہر ہومیپیتک ڈاکٹر اپنی پریکٹس میں استعمال کرتے ہیں اس کی ویڈیو ہے سیبل سیلولیٹا سیبل سیلولیٹا ہر ہومیپیتک ڈاکٹر اپنی پریکٹس میں بہت زیادہ یوز کرتا ہے کیونکہ یہ بہت اس کے بہت زیادہ مریض آتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں سیبل سیبل سیلولیٹا ہے اب میں آپ کو سیبل سیلولیٹا کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں یہ میڈیسین پلانٹ کینگڈم کی میڈیسین ہے اور جو اس پلانٹ میں فرود لگتا ہے اس کی میڈیسین بنتی ہے اس میڈیسین کے کچھ سائن اور سمٹم بتا دیتا ہوں یہ کہاں کا یوز ہوتی ہے کتنی پریکٹس میں یوز کرنا ہے اس کو اور یہ کونسی بیواریوں میں استعمال ہوتی ہے یہ میڈیسین پروسٹیج کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹ رکھتی ہے یہ پروسٹیج کو نورمل کرتی ہے اگر پروسٹیج کی وجہ سے پیشاپ کی نلی دب گئی ہے اگر اس میں سوجن ہے اور اس سوجن کی وجہ سے پیشاپ کی نلی دب گئی ہے اور آپ کو پیشاپ کرنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور بار بار پیشاپ لگ رہا ہے اور رات میں بہت زیادہ حالت خراب ہے کیونکہ بار بار پیشاپ آتا ہے اور اس کی وجہ سے نین بہت زیادہ خراب ہوتی ہے پشاک میں جلن ہے اور وائیڈ ڈسچارج بھی ہو رہا ہے یہ پروسٹیٹ کے انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے یہ پروسٹیٹ کے سوجن کی وجہ سے یہ سمٹم سامنے آتا ہے یہ میڈیسین پروسٹیٹ کے انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کی سوجن کو بھی ٹھیک کرتی ہے یہ میڈیسین اور چائٹک کی کیس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے سیور سیوریٹا مردوں کے لیے بہت ہی اچھا اثر رکھتی ہے یہ میڈیسین مردوں کو ہر طرح کی کمزوری سے بچاتی ہے اگر جس کی وجہ پروسٹیٹ ہو یا انفیکشن ہو اس دوائی کو استعمال کرنے سے بہت ہی اچھا ویزرٹ ملتا ہے اگر مردوں کو بہت زیادہ کمزوری ہو اور پروسٹیٹ فلوٹ کے بار بار نکلنے سے بہت زیادہ کمزوری آگئی ہو اور جب ٹوائلٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے پہلے یا بعد میں پروسٹیٹ فلوٹ خارج ہوتا ہو تو ایسے مردوں کو کئی نہ کئی جسمانی کمزوری اور منٹر ڈیویلیٹی کا شکار ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں سیبر سیلولیٹا کو استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے ہنڈیشن پرسنٹ ریزرٹ ملتے ہیں فیمیل میں ان کے میموری گرانڈ میں بہت اچھا کام کرتی ہے ان کو بڑھانے میں اور ان کو اچھا دکھانے میں سیبر سیلولیٹا بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے ہنڈیشن پرسنٹ ریزرٹ ملتے ہیں میموری گرانڈ اگر پورے ڈیویلیپ نہ ہو تو ان کو ڈیویلیپ کرنے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے سیبر سیلولیٹا کو سیبر سیلولیٹا سکس سی ایش میں استعمال کریں میموری گرانڈ کو ڈیویلیپ کرنے کے کیس میں اگر آپ تھاٹی سی ایش استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو دو دو کترے دن میں تین دفعہ صبح دوپیر اور شام استعمال کرنا ہے اور پروسٹیج میں اور یو ٹی آئی میں سیبر سیلولیٹا کو کیوں میں استعمال کرنی چاہیے دن میں تین دفعہ بیس بیس گندے انفیکشن ہو اگر پروسٹیج میں انفیکشن ہو اور یو ٹی آئی کا بھی مسئلہ بہت زیادہ ہو تو یہ پروسٹیج کے انفیکشن کو اور یو ٹی آئی کے انفیکشن کو بہت زیادہ فائدہ پوچھاتی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ریزرٹ ملتے ہیں یعنی ہر ڈاکٹر اس کو یو ٹی آئی اور پروسٹیج کے انفیکشن میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ ریزرٹ ملتے ہیں اور سیبر سیلولیٹا کیسے اچھی اور کوئی دوہ ہمیپیٹک ہسٹریوم میں کوئی اچھی ہے یہ دوہ کو تقریباً پروسٹیج انفیکشن اور یو ٹی آئی کے کیس میں ایک مہینہ استعمال کرنا ہے بی ایچ پی اور گیس کے مسئلہ ہو دن میں دو یا تین دفعہ بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ آپ کو آرام محسوس ہوگا سیبر سی ایچ اور گیس کے لگ گیس کی علامات کے اندر یعنی بی پی ایچ اور گیس کی علامات میں سیبر سیلولیٹا کو ٹھائٹی پرسنٹسی میں استعمال کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیزرڈ ملیں گے میوری گلینڈ کے اندر میں آپ جیسے آپ کو بتا چکا ہوں میوری گلینڈ کے اگر جس سے فیمیلز کا ڈیلیپ نہ ہوا ہو اور وہ سیبر سیلولیٹا استعمال کرنا چاہتی ہے تو ان کو سکس سی ایچ پوٹنسی میں استعمال کریں دن میں تین دوہ دن دس کرتے پانی کے ساتھ تو ان کے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو میں میں نے آپ کو سیبر سیلولیٹا کی تمام تر سمٹم اور یہ کہاں یوز ہوتی ہے کس بیماری میں یوز ہوتی ہے اور کتنی پوٹنسی میں استعمال کرنی چاہیے یہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ کو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی